ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیسا نہیں ہے تو ہمارے اخدلاف جیسا ہے ہم مسلمانی نہیں مانتے اسے جو نبی کی شان میں گستافی کرے ہم مسلمان نہیں مانتے آپ کو نہیں کہیں گے اس کو مسلمان مانو آپ نے یہ کہا نہیں آپ نے یہ کہا کہ میں سلام کا دواب چونہ نہیں دیتے میں بڑے پیار سے سلام کرتا ہوں تو جب آپ سب کو حق ماننے ہو تو ہم آپ کے سلام کا دواب کہہ چاہتے ہیں یا آپ حق ماننے کے پیاتر نے ایک مانتے بھی میں کیا کہنا ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں زرازی گستافی کیا ہے تو شیطان مربوط کافی رہے اب سن لیدی ایک منٹ کے لیے ایک منٹ سب جائیے سنیے 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 مقصد میں یہ لکھا ہوا ہے سنیے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد باز غیب ہے یا کل غیب اگر باز غیب سنیے اب سنیے اب سنیے اب کل کی نفی کر دینوں نے اب یہ کہنے کل کی نفی کر دینوں نے اب یہ کہنے اگر باز علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تختیص ہے جیسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ جمعی حیوانات بہائی کے لیے بھی حاصل ہے وہاں مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے اب سنگیے جو اللہ رب العلہ نے علم غیب عطا کیا ہے تو کیا ایسا جانور کو پاگل کو مجنو کو سب کو حاصل ہے یہ آپ کا قدرہ ہے سنونا میری بات جی سنائیے میری بات سنونا یہ کوئی قرآن نہیں ہے کوئی بخاری شیف نہیں کوئی تکیز نہیں ہے میری بات سنونا جب تک پوری دنیا بلکہ کافر نہیں کہے گا ہم اس کو کافر نہیں کہ سکتے کیا مطلب آپ کہو آپ کافر کہا آپ کہو اس کو کافر نہیں منا بھی کروں گا کون نے کہا ہے نبی کی شان میں آپ کافر نہیں کہوں گے لیکن ہم سنونا میری بات پورے دنیا کے ہر مسلمان جب تک پورے کا فتوہ نہیں لگائے گا ہم اس کو کافر نہیں سکتے کافر 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 نہیں میری bating کافر 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 ہوتا میری آقا صدر اللہ تعالیٰ ن어가ر کافر 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 ہوتا کل قیامت کی در جل سے ہوگا پتہ چل جائے گا نہیں نہیں یہ قرآن اور حضرت بتا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کتھ بتا رہی ہے سوالے بھی سوالے بھی تو دعویٰ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں وہ تہتر سر کا جنلتی والا پر جمعہ ہوں وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ مطلب اپنے مسلمان ہونے کی بھی تو ثابت کرنے دعویٰ کرنے تو کیا حضور کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نحلہ دعویٰ کرتے ہیں کون کرتے ہیں حق اپنی حقانیت کی دلیل دیتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں ہم حق اپنا پیش کرتے ہیں یہ تو یہ کہتے ہیں کہ مر کے مسلم میں مل گئے مازاللہ کہتے ہیں حضور کو زباد کے پیشے کا علم نہیں ہے حضور کچھ نہیں کر سکتے چکویہ تل امان کتاب دیکھو کیوں کی دیوکھیں کسی نے لکھ دیا کسی نے دیا کسی نے دیا کسی نے پیش کرتے ہیں تو سارے مسلمان اس کو پاتھیں کر دیا یہاں ہرے تیفرکے کیسے پھیلے یہاں ہندوستان کے اندرہ ہرے چپن میں تیفرکہ اسی طرح پھیلا اسمائیل قتل سے اس نے تاکویہی تیفرکے لیمان لکھنے کے بعد جو منظریں ہم پائی تبی تو یہاں تیفرکہ پھیلا ایسا بول دا ایسا بول دا کمال صاحب 18 سب پہلے یہاں سب آرچی کے رسول سے سب میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے کہہ دائی تھے جب سے اس نے تقویہ تلیمان لکھتا ہے منظر آم پہ پہنچائی تو اس نے تمام مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا اس میں کہ اگر درگاہ پہ کچھ لگیا تو مشرک ہو گیا کسی نے قیام کر لیا تو مشرک ہو گیا کسی نے کھاتا کھانے میں فاتح پڑھ لی تو وہ مشرک ہے تقویہ تلیمان نے یہ باتیں لکھی ہوئے ہیں کمال صاحب آپ وہ کہاں ہاں تو دیکھئے آپ سے ایک بات کا جانبت نہیں ہے اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خود پہلے جو ایک حدیث پیش کرتے تھے بیان کرنے سے پہلے آپ چونہیں پڑھتے کیا مطلب آپ چونہیں پڑھتے اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیان کرنے سے پہلے بیان کرنے سے پہلے جو جمعہ پڑھتے تھے آپ کو نہیں پڑھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیان میں پہلے پڑھتے تھے بیان کرنے سے پہلے تو اتنی مشہور کلمہ جو اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب نمبر رسول سے تشریف لی جاتے تھے اور عام خطبہ جب جب خطبہ پیش کرتے تھے سب سے پہلے یہ کلمہ نبی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی اطار سے نکالتے تھے اس کا مفہوم بیان کیجئے اس کو آپ لوگوں نے بلا دیا مفہوم بیان کیجئے آپ مفہوم بیان کرتا ہوں مفہوم بیان کیجئے آپ لوگوں نے مفہوم بیان کرو مفہوم بیان کرو مفہوم بیان کرو اس کو مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں بول رہا ہوں اس کو تو سنگی جئے اس کو بلکل سرے سے خارج کر دیا کوئی کیا آپ کی آنیوں کے موتے یہ مکلتا ہی نہیں ہے کیا اس کا مفہوم بیان کیجئے ہمارے مفہوم بیان کرنے سے پہلے مفہوم بیان کرنے سے پہلے ایک بار بولنا چاہ رہا ہوں میں مفہوم بیان کرنے سے پہلے مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں آپ ہماری طرف سے اس وقت سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ بیان کیجئے بیان کیجئے تو آپ ہمیں یہ بتائی ہم بیان کب نہیں کرتے اس کا مفہوم کیا ہے کیا مقصد اس کا بیان کرنے کا میں نے یہ پڑھتے ہیں آپ کو علماء پڑھتے ہیں ارے آپ بیان تو کرو اس کا مفہوم کیا ہے میں یہ پتا ہوں کہ آپ کو اس کی زرد میں کون آگا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی زرد میں ہمارے ہیں میں آپ کو علماء پڑھتے ہیں اس کو وشیر رہ لوگوں میں آپ سے کیا کہا ہوں آپ یہ دو باتیں یہ دو باتیں یہ وہاں بھی رٹھتے ہیں ہم سے نہیں رٹھتے ہیں ہم وہاں استعمال کرتے ہیں اس سے جانا استعمال کرنے کی ہوتی ہے یہ تو آپ کی زبانی ذات رہ جاتا یہ آپ کو سکھایا جاتا یہ تو وہاں بیان کیجئے اس کا مفہوم بیان کیجئے ارے یا آپ کو بیان کرو آپ مجھے اس کا مفہوم بتاؤں گا بہلے آپ مجھے اس کا مفہوم بیان لی آپ نے بتاؤں گا میں نے آپ کی بات مال لی لیکن اس کا مفہوم تو بتاؤں گا آپ مجھے مفہوم کیا آپ نے کیوں پیش کی اس وقت میرے پاس سامنے ہی ہاں مفہوم بیان دیجئے اس کا مفہوم حضرت مفہوم مفہوم بیان کرنا ہوں ترجمان بکریس لیجئے آپ ریکوڈنگ کر دیجئے اللہ کی نبی اس محمد کو صلی اللہ علماء بیان کرتے تھے یا کسی بھی دینی بیان کے پہلے سکسے پہلے فرماتے تھے وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا مُحْدَسَاتِ اپنی چیز شرمنہ برای ہرمائی چیز برائی ہے ہاں وَكُلَّ مُحْدَسَاتِ اُنجادا ہرمائی چیز مختصوری ہے ہرمائی چیز مختصوری ہے سواب کی نیت کی جائے جو حدیث衣 quran سے سرابت اسنا وَكُلَّ مُحْدَسَاتِ اُنجادا ہرمائی چیز بیاند ہے ہرمائی چیز بڈا تہرمات دیت کی تعلیق کے منت باقت ہمارے محمد رسول اللہ ہر خطبے میں 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 محمد رسول اللہ خطبے میں نہیں موڑا دا گا بھیLE میں تو جائز مانتا ہوں سے Fresh Tom موسیقی 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 ہے یہ مستحید نہیں ہے یہ مستحید نہیں ہے یہ مستحید نہیں ہے یہ مستحید ہوتا ہے مستحید اسے کہا جاتا ہے جو جس مسئلے میں کوئی مطلب رکاوٹ ہوتی ہو تو اسے جائز نظائز کرنے کے لیے وہ بودھ استقراج کرتا ہے اس کا اسے مستحید کرنا جاتا ہے یہ مستحید نہیں ہے یہ تو اکابیر ہیں آپ نے اب انا کہ ان میں مستحید ہوں ہیں مستحید ہوں ہیں جنہوں نے ان کو چاہید اکراج کیا اللہART راپے نوٹ اکی ہمارات محتجم نہیں جانتے ہیں ہیں نہیں نہیں ہے겼ے نبی نے بتا دیا ہے نبی نے ہم بس klimilوہ نبی بسکل بتا دیا ہے نبی نے ہم ممن خلات کیوں بدیا ہے اس لئے یہ بات کس نیت سے لکھا ہے ہم تو کہیں گے ان کو تو مرجود کہیں گے میں ان کو کافر کا فتوائی کی میں باتا ہوں کہ اس شیطان مرجود میں کس نیت سے لکھا میں نہیں ملچتا نیت میں ہے میرا دل آدماز ماننے کو تیار دنیا حضرت کمال صاحب آمیری اس میں نیت نہیں دیکھی جاگی جو بات زاہی تو نیت نہیں دیکھی جاتی ہے بہت سی باتیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں ان کی کتابوں کو آپ مطالعہ کرو اب آپ جو یہاں دھوکہ کر رہے ہو نہیں کہ یہ مستحیم نہیں ہے جناب اگر نیت میں جرابی ہو اللہ اگر نیت میں تو تو جہنمی جائے ساہی جی اگر نیت میں جہنمی ہے جہنمی ہے جی جی شان گھٹانے کی شان گھٹانے کی کوشش کیم میں آپ کوشش کرتے ہیں یہ اب ایک کو سن لیجیے ایک بات دوں آپ کو میرے ذہن سے نکل جائے گی یہ جو اس میں عبارت انہوں نے لکھی اب چونے پر سوہ کا اور یہ دیکھ لیجیے اب تک انہوں نے نہیں مانی ہم چلاتے رہے کہ کفری ہے نہیں مانی اب آکے انہوں نے پچھلے انہیں جو نئے ایڈیسن چھاپینس کتاب ہوگی حفظیل ایمان کے تو اس میں یہ عبارت بدل دی اب تو انہوں نے خود محل لگا کہ کافر سائے اب تو خود کافر مان لیا انہوں نے اب انہوں نے کیا کہا جنو آپ سنو کیا کہا کر رہا اس میں اب اس میں یہ تھا جانور پاگلوں کو تو اس میں کہا ہے کہ جیسا علم غیب حضور کو ہے ایسا علم غیب تو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے اب آپ کو بھی ہو گیا مجھے بھی ہو گیا یعنی تار سے گلے آپ خرور میں ٹک گئے یہ دیکھئے خدا جب دین لیتا ہے تو اکرے چھل لیتا ہے کمال صاحب میں نے یہ تو مجھے معلوم ہے میرا نام محمد تائر رضا قادری ہے تائر رضا قادری یہ چار علماء نے تائر رضا قادری ہے جیسا علماء کیلے میں بوریہ بشتر لے کے کھلے جاتے ہیں جی جی یہ تو بالکل بیدات علماء جو بیدات ہے مانو میں آپ دی جی کمال صاحب ہم جو ہے اسے بیدات مانتے ہیں جو کیا بیدات ہے بیدات کی قسمہ ہوتی ہیں کمال صاحب بیدات کی قسمہ ہیں اصل میں دو تین ہے بیشتو ایک بیدات حسنہ ہے بیدات زلالت ہے اور بیدات موباہ ہے بیدات زلالت سے پریس کیے بیدات زلالت بیدات زلالت وہ ہے جو آپ نے بیان کی اس کی ساری بیدات زلالت ہے جو میرا صلی اللہ علماء سلام فرما سب پڑتے ہیں سب پڑتے ہیں آپ سنتے نہیں شاہد آپ خیال نہیں کرتے اس وقت سب بتاتے ہیں ہر نیا کام دین بیدات لے لوگے تو اس میں وہ کی بیدات شامل ہو جائیں گے یہاں تک پڑتے ہیں آپ جو ہیں ہمارے علماء اکرام ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور ہمارے علماء اکرام سے بات کرو آپ کو سب بتانگے ایچی بات نہیں ہے بیدات کو تحریف کرتے نہیں ہے بیدات بتاتے نہیں سب بیدات سے بتاتے ہیں یہ مہرم بنایا جاتے ہیں تازیہ بنایا جاتے ہیں ہمارے علماء اکرام بلکل حرام کہتے ہیں اسے کہ غلط ہے یہ بلکل آپ کیا بات کر رہو آپ کا اوالی بجاتے ہیں لوگ بھولتاشے بجاتے ہیں ہمارے علماء اکرام ایسا نہیں ہے آپ کو کسی نے غلط پڑا دیا ہے ہمارا جو کتاب کے طرح ہے جی بلکل میں مولانا آشکلی تھانگی کو حرامی بولتا ہوں حرامی سے کامل صاحب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندنا اگناتی بھی غصہ ہی کرے گا وہ کافر ہے ہم اسے کامل صاحب کامل صاحب ہونے اللہ علیہ وسلم نے بھائیں بھائے گا فجر کی نمازی پرنی ہوتی ہے آپ کی بات ہے کہ مجھے برگی بہت اچھی گفتو ہوئی آپ سے ہے محمد صاحب رضا قادر ہے میرا موران آباد پہ ہوں آپ کی گفتو بہت اچھی گفتو بہت اچھی گفتو بہت اچھی گفتو بہت 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 اچھی گفتو کر کے شہر اللہ مجھے گھٹو کر سراؤں گاپ سے دید میں کتر ہوں گا دید ہے تھیگی 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 لہم اللہ بزاک اللہ آنا بزاک اللہ بزاک اللہ